موسیقی اور آپ نے یہ میری ویڈیو دیکھی تھی چند دن پہلے اور یہاں پر ان کے پاس جو بزرگ خواتین حضرات جو ہیں وہ یہاں پر رہتے ہیں اور میرے ایک دوست ہیں عمران ساگر وہ میری ویڈیو کافی شوق سے دیکھتے ہیں اور انہوں نے کچھ ٹوکڑ آف لف سسٹر جی کے لیے بھیجا ہے کہ آپ جائے سسٹر جی کو ملیں اور ٹوکڑ آف لف دیں اور میں جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ آپ کی ویڈیو دیکھ کر کافی جائے لوگوں نے فون کالز بھی کی ہیں اور ایک دو لوگ بھی رہنے کے لیے یہاں پر آ گئے ہیں ایک اسلام آسل ایک شخص ہے جو یہاں پر آیا ہے وہ کافی مجبور ہو کے یہاں پر آیا ہے لیکن سسٹر جی نے ماتے پر شکر نہیں لے کیا ہے انہوں نے کہا آپ آ جائیں میرے کے لیے ایسے جو لوگ ہیں جو ایسے کام کر رہے ہیں ان کی ہمیں بڑھ چل کر مدد کرنی چاہیے سسٹر جی میں نے سنا ہے کہ ہمارا پروگرم دیکھ کر ایک صاحب یہاں پر آئے ہیں کیا نام ہے ان کا نام مائیکل ہے اور کہاں سے آئے ہیں مائیکل مسیح اسلام آباد اقبال ٹون سے آئے ہیں تو ان کے گھر والوں نے فیملی نے اور بچوں نے اور بیوی نے ان کو گھر سے نکال دیا ہے یہ بیوی بچے سخص ہے ان کے ہاں جی انہوں نے جب گھر اپنے نام کروایا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اس کو کہا کہ آپ جائیں ہم نہیں ہمارے لیے آپ کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے تو ان کی بہن نے مجھے ملتان سے کال کی تھی یہ پروگرم اس نے دیکھا تھا تو پھر اس نے کہا دی سستر جی میرے بھائی کو رکھ دے اس میں رونا شروع کر دیا تو میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ نے بھیج دیں تو پھر وہ چھوڑ کے گئے تھے اس سے اگلے دن وہ چھوڑ گئے تھے میرے پاس تو ابھی وہ ادھر ہمارے پاس رہ رہے ہیں خوش ہیں لیکن آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ آجائے میں نے ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کی بلکہ میں پریشان ہوئی تھی تھوڑا سا اس لیے کہ اگر ماں باپ بچوں کے لیے اتنا کرتا ہے تو کیا وہ جب ان کا ٹائم آتا ہے تو بچے کیوں اس طرح سے کرتے ہیں تو میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ کوئی بات نہیں آپ کے بچوں نے آپ کو نکال دیا تو آپ یہ سمجھنا کہ ایک اور میری بیٹی ہے جو مجھے سنبھال سکتی ہے تو پھر میں نے انہیں وہ آکے روئے بھی بہت تھے لیکن پھر میں نے انہیں رونے نہیں تھا یہ میں نے کہا رونا نہیں ہے لیکن یہ کہ آپ بس خوش نے خدا نے آپ کے لیے شاید کوئی اچھا ہی انتظام کیا ہوا ہے تو اس پہ جسا ہوں سسٹر جی میرے ایک دوست ہے عمران ساگر وہ میرے پروگرم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں تو یہ آپ کا انہوں نے پروگرم دیکھا تو یہ ٹوکن آف لیو انہوں نے بھیجا آپ کے لیے اس پیس ہوم کے لیے تو عمران ساگر بھائی کے لیے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں میں عمران ساگر صاحب کے لیے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تھینکیو بہت بہت انہوں نے اتنے پیار کے ساتھ اور حالی ویڈیو دیکھ کے ہمارے پہ بھروسہ کیا ٹرسٹ کیا اور ہم اس کے ٹوکن آف لیو کے لیے ان کا بہت ہی شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں کہ خداوند ان کو اور ان کی فیملی کو بہت سی برکات اور فضائل سے مالا مال کرے اور ہمیشہ وہ ایسے ہی خداوند کے دیئے میں سے دیتے رہی ناظرین سسٹر جی کے ساتھ بردر جی بھی کام کر رہے ہیں بہت زیادہ اور میں تو سب سے پہلے ان کا نام پوچھوں گا اور ان سے جو خدمت یہ سسٹر جی کے ساتھ کر رہے ہیں وہ کس طرح کر رہے ہیں بردر جی بہت نام بتائیے بردر پیٹر اور میں مدر ٹریسا کی جماعت کا ایک سیمنیرین ہوں اور اس وقت ہم پیس ہوم میں پورڈ ہوم میں میں اور سسٹر جی مل کر اس مشن کو جاریوں ساری رکھے ہوئے ہیں بردر جی آپ یہ بتائیے کہ کس طرح سسٹر جی کا خواب جو تھا کہ بزرگوں کے لئے گھر بنانا اور ان کو خود سے کھانا بنا کر کپڑے واش کر کر دینا تو ان کی خدمت میں آپ نے بھی شانہ وشان ساتھ دی ہے یہ کس طرح آپ نے ویجن کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے جب میں کلکٹا میں تھا مدر ٹریسا ہوم میں تو میں نے دیکھا کہ مدر ٹریسا کی جو سسٹرز ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے پریم دان ہاؤس پوری پورا یورپ ان کو جانتا ہے ڈائنگ ہوم ہے کلکٹا میں اسی طرح سسٹر رفائلہ جو ہیں یہ ان بڑے ماں باپ کے لئے اپنے ہاتھوں سے روٹی بناتی ہیں دو ٹائم واشنگ کرتی ہیں ان کی صفائی خود کرتی ہیں بڑی جو ہماری مائیں ہیں ان کو خود نہلاتی ہیں تو یہ میں بڑے ایمان کے ساتھ یہ کہنے پر خداوند میں پور امید ہوں کہ سسٹر رفائلہ تاج جو ہیں یہ پاکستان کی بیٹی ہیں اور پاکستان کی مدر پریسہ ہیں آپ اچانک آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا دن ان بڑے ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں اچھا بردہ جی یہ بتائیے کہ یہ آپ ان کے ساتھ ابھی ملک خدمت کر رہے ہیں کہ پہلے بھی آپ خدمت کرتے تھے ہاں جی میرا نام پیٹر میرے والد صاحب نے رکھا تھا اور پیچھے سے ہم خوش پور سے بیلانگ کرتے ہیں بشپ جان جوزف کی اور میری دادی جان کی ایک گھر تھا تو یہ گوئنگ ان ٹونٹی یئرز میں مدر ٹریسہ میں کلکٹا میں کوڑی لوگوں میں پاہج بچوں میں میں نے کام کیا پھر یہاں اب بعد میں ایسے گریب اور یتیم بچوں کو تین سو بچوں کو میں نے بالکل فری آف کاسٹ ایڈوکیشن دی ہے جو میں ریکویسٹ کروں گا نیشنل نیوز والوں کو کہ وہ میرا ریکارڈ جو ہے وہ تحریر طور پر لوگوں کو دکھا سکتے ہیں اب سسٹر جی کے ساتھ مجھے اس لیے کام کرنے کا موقع ملا کہ ہم دونوں کے خیالات ملتے تھے اب سسٹر جی کا جو ویگن تھا پچیس سال سے یہ چاہ رہی تھی کہ میں خدا کا کام کروں اور مجھے بڑا فخر ہے کہ پیس ہوم کی جو اوپننگ ہے سسٹر جی کی زندگی کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے ہیڈ آرچ بشپ سبسنی شاہ صاحب نے ان کی بنیاد رکھی ہے اور آرچ بشپ صاحب خود بھی سسٹر جی کو بہت زیادہ ان کی اچھی خدمات کی وجہ سے بہت پیار کرتے ہیں یہ بتائیے کہ سسٹر جی بزرگوں کے لیے کام کر رہی ہیں آپ کرسٹر کمیونٹی کے بچوں کے لیے کام کر رہے تھے تو کہاں پر رکاوٹ آئی کہ آپ نے فری سکول چھوڑ دیا کیا وجہ کیا ہوئی یہ جو مجھے فنڈنگ آتی تھی یہ کیتھلک نہیں تھے تو ایک دفعہ وہ اچانک انہوں نے وزٹ کیا تو میرے بچے ہیل میری پڑھ رہے تھے انہوں نے مجھے بولا کہ بردہ جی یہ میں نے کہا جی میں یہ ایمان ہے باپ دادا کا تو یہ تو میں ان سے نہیں چھین سکتا تو پھر چھے ماہ کے بعد انہوں نے میرا فنڈ بند کر دیا پھر میں نے یہ سامنے والا اپنا گھر بیچا دوسرا گھر بیچا تو میں نے پانچ سال تک ویڈاوٹ فنڈنگ کے بغیر میں نے سکول چلایا بس خدا کی دوبارہ یہ مرضی ہے کہ میں پھر دوبارہ بچوں میں کام کروں اور میں نے بچوں کو پڑھانا بھی شروع کر دی ہے بھٹوں پر جو بچے سکول نہیں جا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی میں نے کام کرنا شروع کر دی ہے جو لوگ آپ کو پیسے فنڈنگ کر رہے تھے وہ کیتلک نہیں تھے تو اس بات کو کیتلک والا نے نہیں نوٹس لیا کہ وہ ہی خود سے آپ کو فنڈ دینا شروع کر دیتے بس یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے یہ جتنے بھی ہمارے مقدسین آئے ہیں جیسے مدر ٹریسا ہے یا مقدس فرانسی سے وہ جب تک زندہ رہتے ہیں وہ دکھوں میں ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں اگر ہمیں کیتلک ہماری ڈونامینیشنز سپورٹ کریں تو میں تو پورے پاکستان میں غریب اور یتیم بچوں کے لیے کیونکہ ہمارے پنجاب میں پچاس لاکھ بچہ سکول نہیں جا رہا ہے تو میں میڈیا کے توسط سے یہ بات کر رہا ہوں یہ سارے لوگ ہیں ہاں جی تو ہزاروں کے حساب سے سسٹر رفائلہ مل کر ان بچوں کو فری آف کاسٹ ہم ایڈوکیشن دے سکتے ہیں جس طرح امران ساگر نے ٹوکن آف لاو سسٹر جی کو بھیجا ہے ان کے لیے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں امران ساگر بھائی کے لیے تو میں جتنا بھی شکریہ دا کروں اور یہ ایسا ٹوکن آف لاو ہے جو انکنڈیشنل ہے اور یہ وہ بیج بویا ہے انہوں نے کہ یہ ایک تاریخ بن گیا ہے جو ہسٹری میں آئے گا کتابوں میں آئے گا اور میں کہتا ہوں پیس ہوم کے نام کے ساتھ امران ساگر بھائی کا نام بھی رہے گا شکریہ امران ساگر بھائی آپ کا جی ناظرین جس طرح آپ نے سنا برادر پیٹر اور سٹر فائلہ جو ہیں یہ مل کر پیس ہوم میں کام کر رہی ہیں اور ہمارا جو پروگرم جس کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر آنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر والے نے ہمیں گھر سے نکال دیا یہ کوئی بھی ایسے مسائل گھروں میں ہوتے ہیں تو سسٹر جی نے اور برادر جی نے یہی کہا کہ آنے دیں کیونکہ یہ خدا کا یہی فیصلہ ہے کہ وہ گھر ہمارے پاس آئیں گے تو کچھ نہ کچھ بیٹھ کر کھائیں گے جہاں پر دوسرے لوگ کھا رہے ہیں تو وہ بھی کھا لیں گے تو میں کوشش کروں گا جو لوگ ابھی ہمارا ویڈیو دیکھ کر یہاں پر آئے ہیں تو ان سے کچھ پوچھوں کہ کیا مجبوری ہوئی کس طرح آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ پیس آم میں سسٹر جی اور برادر جی کے ساتھ مل کر یہاں پر رہے ہیں تو آئیے ان سے ذرا بات کرتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ ہماری ویڈیو دیکھ کر ساتھیات بڑھانا پیس آم کی کچھ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا وہ یہاں پر بھی آگئے ہیں کہ یہ پیس آم ہمارے لئے اپنا گھر جیسا ہے تو میں ساتھ مائیکل بھائی مجود ہیں جو سلام آبا سے یہاں پر آئے ہیں تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے جو ویڈیو دیکھی بائنیشنل یوز پر کس طرح آپ نے ذہن بنایا کہ آپ یہاں پر آئیں جی مائیکل بہت اچھی ویڈیو تھی ہم نے دیکھی تو ہم نے سوچا کہ ہم نے ذہر لاہور کا لیا تو پھر میں ادھر آئے پاس کیسے آئے گھر ہم نے لوگ کیا کیا گھر ہم نے فالد اٹیک ہوا تھا شیف تھا میں اچھا ہاں جی میں کلر کار ڈیوٹی کرتا رہا ہوں بیرا ڈیوٹی کرتا رہا ہوں سیال موڑ کرتا رہا ہوں سکھیں کرتا رہا ہوں چکری کرتا رہا ہوں تو ابھی مجھے اٹیک ہوا ہے مجھے چار پانچ ماہ ہوئے مجھے بچوں نے گھر سے نکال دی وہ بچے آپ کے بیوی سکی تھی دو بیٹی ہیں دو بیٹے ہیں کیا وجہ ہی کہ آپ کو انہوں نے اٹیک ہوگی ہر ماں باپ کو بیماری ہو جاتی ہے تو بچوں کا فرض بنتا ہے ان کو سنبھالنا تو آپ ساری عمر ان کو کھلتے رہے ہیں تو اب انہوں نے کہا کہ بلکل ایسا ہی بلکل ایسا ہی تو بیوی کیا کرتی تھی آپ کی جاب کرتی نہیں کوئی نی جاب نہیں کرتی بچے جاب کرتے ہیں کون کو اسی جاب کرتی بیٹی نرسنگ کرتی ہے بڑی بیٹی نرسنگ کرتی ہے دوسری جو ہے میٹرک میں پڑ رہی ہے تو جو بیٹا ہے وہ یرم میں پڑ رہا ہے ایک جاب کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ میرے باپ کو اپنے کیسے سورس ملائے کہ آپ یہاں پر آئے وہ میری سسٹر دیکھ رہی تھی ویڈیو ان کی اس نے ویڈیو دیکھی اور اس نے مجھے بتایا کہ تم لاہور کا دے جاؤ پھر میں شام کو ادھر پہنچا ہوں صبح صبح سمک پہنچا صبح ساتھ لو جائے پہنچا ہوں ادھر کھانا چھانا کھایا ناشتہ کیا پھر ادھر آگئے اور میں کوئی نیلٹی بہور کوئی نہیں نہیں کوئی نہیں تو آپ پنڈی کے لیے ہیں جدی پشتی نہیں میں فیصل آباد کھوں فرنسا بات پنڈ نہیں چور کھوڑ دے کھوڑ ادھر کمیرہ رہے والا ہوں ادھری بڑا بڑا ہے ادھری مس ناظرین بڑی یہ افسوسنا خبر ہے کہ ایک باپ جو بچوں کو پالتا ہے بڑا کرتا ہے صاحب یہ نا یہ بڑی دکھ در پری داستان ہے کہ ایک باپ جب آپ ان بچوں کو پالتا ہے بڑا کرتا ہے اور ایک وقت آگیا ہے کہ اسی وہ گھر سے نکال دی ہے تو جب نکاح ہوتا ہے تو ایک قسم کھائی جاتی ہے میں بیوی کی بائبل پر ہاتھ رکھ کے کہ تیرے دکھ درد میں میں تیرا ساتھ دوں گا تیرا ساتھ دوں گی اور وہی جب اٹھ کر یہ کہے کہ گھر سے باہر سے لے جاؤ اور بچوں کو بھی اپنے ساتھ ملا دیا یہ ہمارے معاشرے میں یہ کونسی لانت بڑھتی جا رہی ہے کہ اپنے بزرگوں کو برداشت کرنے کی وجہ ان کو گھر سے نکال دے جاتے ہیں بزرگ تو گھر کا سایہ ہوتے ہیں اگر گھر سے وہ چلے جائیں تو گھر کی چھت نہیں رہتی لیکن خداون کا شکر ہے کہ پیس ہوم جیسی ایک چھت یون آباد کے اندر موجود ہے جس کو سسٹر رفائلہ اور بردر پیٹر چلا رہے ہیں اور میں چاہوں گا کہ ایسے لوگ جو کام کر رہے ہیں تو ہمیں مل کر ان کا ساتھ دے دے کی ضرورت ہے جس طرح امران ساگر بھائی نے آگے بھڑ کر بارش کا کترہ بنے ہیں تو آپ بھی بارش کا کترہ بنے اور ان کو ہمت دے تاکہ اس پیس ہوم کو یور مزید بڑھا کر سکیں اور اپنے کرسٹن کے منٹی کے لوگوں کو اپنی آگوش میں رکھ سکیں مجھے اور کیمرمن تارک پیرا کوئی جائے دیجئے خدا پس میری طرف سے اور بردر پیٹر کی طرف سے پیس ہوم کے تمام افراد کی طرف سے بزرگوں کی طرف سے آپ سب کو اسلام اور خاص طور پر میں نیشنل نیوز والوں کی پوری ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں اور ان کے بوس امجد جوید خان کا جو کہ پاکستان میں نہیں ہے لیکن ان کی وساطت سے یہ کرسٹن کمیونٹی کے لیے بہت سا کام کر رہے ہیں اپنے ان بھائیوں کے لیے جو کہ دوپیر میں آتے ہیں اپنا بہت ہی قیمتی ٹائم نکال کے خاص طور پر بھائی ساجد غوری کا تارک صاحب کا آشر صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں اور دوبارہ سے پھر سے بھائی امجد جوید خان کا کہ جن کی وساطت سے یہ سارا پروگرام جو یہ کر رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے یہ ہماری کوریج کرتے ہیں جب بھی ان کو بلاتے تب بھی آتے ہیں خداوند اس پوری ٹیم کو اور بھائی امجد جوید خان کو بہت برکت دے اور تاکہ یہ اسی طرح خداوند کے جلال کے لیے کام کرتے رہیں شکریہ میری طرف سے اور پاکستان کی طرف سے امجد خان صاحب ہم آپ کو اسلام پیش کرتے ہیں کہ آپ کا جو نیشنل نیوز ہے یہ ایسے لوگوں کی آواز بن رہا ہے جو بالکل which they are poorest of the poor people اور ان کی آپ آواز بنے ہیں میں پیس ہوم کے پلیٹ فارم سے سپیشلی آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے توسط سے نیشنل نیوز کے توسط سے آپ گریب اور یتیم بچوں کی آواز بنے گے جو بھٹوں پہ اینٹے ڈال رہے ہیں میں سسٹر جی کی طرف سے اور پیس ہوم کی ٹیم کی طرف سے بھائی ساردگوری صاحب کا تارک بھائی کا آشر صاحب کا بہت زیادہ شکریہ دا کرتا ہوں کہ یہ بے لاؤس یہاں پر آتے ہیں اور سسٹر جی کی ایک آواز پر ابھی دوپہر کا ٹائم ہے بہت گرمی ہے لیکن یہ یہاں پر موجود ہیں تھینکی سو مچ امجد بھائی صاحب شکریہ آپ موسیقی 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 موسیقی